اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل رونڈر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نو فراسٹ فریج کے اندر جو بائی میٹل لگی ہوتی ہے اور فیوز لگا ہوتا ہے جس کو ٹکی بھی بولتے ہیں اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے کہ یہ خراب ہے یا صحیح ہے پراپر طریقے سے کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی بخیر برف کہ میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا شارٹ کٹ طریقہ چھوٹی سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ٹائمز ہیں کہ بخیر چلتے ہیں مین مدے کی طرف پیارے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنے امپیر میٹر کو کنٹینیوٹی پر سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے اس فیوز کو چیک کریں گے فیوز کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے امپیر میٹر کی ایک لیڈ فیوز کی ایک تار پر لگا دینی ہے اور جیسی دوسری لیڈ ہم فیوز کی دوسری تار پر لگائیں گے تو اس کے اندر کنٹینیوٹی شو ہونی چاہیے اور بزر کی ساؤنڈ دینی چاہیے تو ہمارا یہ فیوز ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس نے کنٹینیوٹی بھی دینا سٹارٹ کر دی ہے اور بزر کی ساؤنڈ بھی آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ ہمارا فیوز بلکہ ٹھیک ہے جس جگہ پہ یہ جو دو تاروں والی ٹکی لگتی ہے بے میٹر لگتا ہے اس کے ساتھ یہ والا فیوز لگتا ہے اب اس بے میٹر کو ایسے چیک کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں بہر برف کے چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اس کو بھی اور یہ تین تاروں والے بے میٹر کو بھی چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہم پھر میٹر کی لیڈوں پہ اس کی لیڈیں کونیکٹ کر لینی ہے دوستو ایک طرف پہ ایک لیڈ اور دوسری سیڈ پہ دوسری لیڈ ابھی کیا ہوگا کہ اس کو یہاں پہ اگر ٹکی آپ کی یہ جو بیو میٹل ہے یہ اگر کنٹینیوٹی دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بیو میٹل آپ کا خراب ہے اگر نارمل کنڈیشن میں یہ کنٹینیوٹی نہیں دے رہا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو فیلال تو ٹھیک لگ رہی ہے ابھی ہم اس کو مائنس ٹمپریچر کے اوپر لے کے جانے والے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کٹ ان کٹ آؤٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے میرے پاس تو LPG ہے مجھے یہ سستی پڑتی ہے آپ آر بائی آر ایسو چونتی جو بھی آپ استعمال کریں کوئی سی بھی گیس آپ استعمال کر سکتے ہیں ابھی ہم اس LPG کا لیکوٹ اس پہ دینے لگے ہیں جیسے ہم اس کے اوپر لیکوٹ اپلائی کریں گے تو یہ مائنس ٹمپریچر پہ چلی گئے گی تو اس کو کنٹینیوٹی بنانا شروع کر دینی چاہیے اور بضر کی ساؤنڈ دینی چاہیے تو یہ ماری ٹھیک ہے ابھی ہم اس کے اوپر لیکوٹ اپلائی کرتے ہیں دیکھیں دوستو کنٹینیوٹی بنائی گی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس نے کنٹینیوٹی بنانا شروع کر دی ہے اور بضر کی ساؤنڈ آپ کو گیس کی وجہ سے نہیں آ رہی ہوگی دوستو ابھی ہم گیس سے ساؤنڈر کو بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کنٹینیوٹی بھی منا رہی ہے اور بضر کی آواز بھی دے رہی ہے دوستو یہ ابھی فیلال ٹھیک ہے یہ تقریباً تین چار منٹ تک اس کو ویسے ہی بضر دینی چاہیے جب تک کہ اس کے اوپر سے یہ برف ختم نہیں ہو جاتی ابھی ہم برف ختم ہونے کا انظار کرتے ہیں اور تھوڑی سے میں ویڈیو کی کٹنگ کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر ابھی برف پگلنا سٹارٹ ہوگی ہے لیکن کنٹینیوٹی دیر آیا ہے ابھی تھوڑی دیر تاک اس کو کنٹینیوٹی دینی چاہیے لیکن جیسے ہی اس کا ٹمبرجر زیرو سے اوپر جائے گا تو اس کو کنٹینیوٹی ختم کر دینی چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس نے کٹ آؤٹ کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری بیومیٹل بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو تین تارو والی ہیں اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو ابھی فریج میں لگا سکتے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں یہ تین تارو والی کی سینس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کا تو ایکسٹرا فیوز ہے نا یہ ساتھ میں لیکن فیوز اس کے اندر بھی موجود ہے یہ دیکھیں ایک کننکشن ادھر سے آیا ہوئے نا یہ اس کے اندر یہ فیوز لگا ہوئے ہیں اور یہ جو دو تارے ہیں یہ بیومیٹل کی ہے اس تار پہ اور اس تار پہ مسلسل کنٹینیوٹی شو کرنی چاہیے جبکہ اس کو مائنس ٹمپریچر پہ کنٹینیوٹی بنانا چاہیے اس کو ہم چیک کرتے ہیں ویسے ہی سیم پروسس ہے اس کا بھی یہ دیکھیں یہ ہمارا فیوز لگا ہوئے ہیں ادھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا کننکشن ادھر ہوا ہوئے دوستو ابھی ہم اس تار پہ اور اس تار پہ چیک کرتے ہیں کنٹینیوٹی بننی چاہیے یہ دیکھیں دوستو فیوز بھی ہماری کنٹینیوٹی بن رہی ہے اور یہ ہماری بائیومیٹل کے اوپر کنٹینیوٹی نہیں بن رہی اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے چیک کرنا ہے اگر تین تاروں والی آپ کے پاس بائیومیٹل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں سیم پراسطے سے آپ ادھر ادھر تارے لگا کے اس کے اوپر لیکوٹ اپلائی کریں تو اس کو کٹ ان کٹ آؤٹ آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ